دوستو نیتا امبانی کا ذکر ہو اور ان کے پتی مکیش امبانی کی بات نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا بھارت کا وہ دھنکوبیل جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے وہ بھارتی ادیو پتی جن کی گنتی دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہارے مکیش بھائی چھ لاکھ چھاسی ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کے مالک جو ٹھہرے جی ہاں دوستو بلکل ٹھیک سنا آپ نے چھ لاکھ چھاسی ہزار دو سو پچاس وہ بھی کروڑ روپے یہ اتنی دولت ہے کہ بندہ چاہے تو دنیا کے پچاس سے بھی زیادہ ایسے دیشوں کو غری سکتا ہے جن کی سموچی ارتویستہ بھی مکیش امبانی کی دولت سے کم ہے دوستو اس اسادہار اور دولت کو مکیش امبانی نے کس طرح کمایا یہ تو سب چانتے ہیں لیکن یہی دولت کس طرح خرچ ہوتی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس طرح امبانی فیملی کہ اس اسادہارڈ دولت کو اڑاتی ہے جس میں سب سے آگے ہیں خود مکیش بھائی کی پتنی نیتہ امبانی جیہاں دوستو آپ کو یہ جان کر آشرے ہوگا کہ میسز امبانی کے دن کی شروعات تین لاکھ روپے کی چائے سے ہوتی ہے آنکھ کھلتے ہی جو چائے نیتہ امبانی پیتی ہیں اس کی قیمت تین لاکھ روپے ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ایسی کونسی پتی اور دودھ دنیا میں موجود ہے جس سے بنی چائے تین لاکھ روپے کی ہوگی تو آپ کے اس کنفیشن کو ترند کلیر کر دیتے ہیں تو امبانی جی کے گھر میں جس کراکری کا استعمال ہوتا ہے اس کے ایک کب کی ویلیو تین لاکھ روپے ہے جس سے ایک جیپانی برینڈ نوریٹک دوارہ پھاس اس پنوال کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور انہیں تیار کرنے کے لیے شد سونے یعنی 24 کارٹ گورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب سمجھ آیا کہ نیتہ امبانی کی چائے آخر تین لاکھ روپے کی کیوں ہوتی ہے گوڑ مورننگ یہ بات اب بات کرتے ہیں میسز امبانی کے کپڑوں کی جی ہاں 14000 کروڑ کے گھر میں رہنے والی یہ گرہڑی کپڑے بھی لاکھوں کی پہنتی ہے جنہیں تیار کرنے کی ذمہ داری بھارت دیش کے سب سے مشہور اور مہنگے درزی میرا مطلب ڈیزائنرز سبیاش شی اور منیش ملوترا کے آتوں میں ہے جن کی ایک ساری کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوتی ہے بسی ایک مزیدار فیکٹ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ساری پہننے کا ریکارڈ بھی میتہ امبانی کے پاس آئے جنہوں نے اپنے بیٹے آکاش امبانی کی شادی میں جس ساری کو پہنا اس کی قیمت 40 لاکھ روپے تھی اور وہ اس لیے کیونکہ اس ساری کو مشہور برینڈ چین نے اس سلک کے کرتا تھرتا شیولنگم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا جس میں دنیا کے نایاب پتھر چڑے گئے جنہیں ایمبرویڈری کرنے کے لیے سونے اور چاندی سے بنے تاروں کا استعمال کیا گیا سوچئے اتنا تام جام وہ بھی کیبل ایک فنکشن کے لیے باپرے ویسے سوچنے بھاری بات تو یہ ہے کہ جو میلہ 40 لاکھ کی ساری پہنتی ہو اس کا شرنگار یعنی میک اپ کتنا مہگا ہوگا تو سوچئے من جانئے اور وہ یہ کہ میسز امبانی کی ایک لپسٹک لاکھ ہوگی ہوتی ہے کیونکہ ان کی سبھی لپسٹک ان کی ڈریس کے حساب سے کسٹمائز کی جاتی ہیں جنہیں لنڈن اور پیریس کے مشہور کاسمیٹک کمپنیاں اور جین پیسس پر تیار کرتی ہیں ایک انمان کی مطابق میسز امبانی کا کیول لپسٹک کلیکشن ہی قریب 40 لاکھ روپے کا ہے جس میں سب سے خاص ہے گولڈ سے بنے کیسز جی ہاں کسٹمائزیشن کے علاوہ نیتا امبانی کی سبھی لپسٹک سونے سے بنے کیس میں رکھی جاتی ہیں جو انہیں اور بھی زیادہ پریمیم بناتا ہے آپ سمجھ آیا کہ آفیب تین بچوں کی ممی نیتا امبانی یہ تنی خوبصورت کیسے دکھتی ہیں ویسے ان کی زبردست لکھ کے پیچھے کچھ اور بھی کارن ہے جیسے ان کے فوٹوئر اور گھڑیاں نیتا امبانی کے پاس دنیا کے سبھی مہگے برینڈز کی سینڈلز اور جوتے موجود ہیں ان کی قیمت لاکھوں سے شروع ہو کر کروڑوں میں جاتی ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں کی ان چیزوں کو بھی نیتا امبانی کے پاس ایک ہی بار پہنتی ہیں مطلب جو ایک بار پہن لیا وہ ریپیٹ نہیں ہوتا کچھ ایسا ہی حال نیتا امبانی کی گھڑیوں کا بھی ہے سونے چاندی سے بنی کیمتی گھڑیاں اور ان پر لگے ہیرے ایسی بیش کیمتی گھڑیوں کو بھی نیتا امبانی بار بار نہیں پہنتی یہی نہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہینڈ بیک آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی لاکھوں کے ہوتے ہیں جن پر ہیرے جڑے ہونا تو مانو کم پل صدی ہے اور یہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس وات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2018 میں ہوئے ایک آکشن میں جب نیتا امبانی کے اس ہینڈ بیک کی نیلامی ہوئی تو اس کی بولیر دو کروڑ پر جا کر رکی دوستہ بات کرتے ہیں میسس امبانی کے کار کلیکشن کی کیوں بھی جب کروڑوں روپے تیار ہونے میں ہی خرچ کر دیئے ہیں تو پھر وہ کہیں گومنے لجائے وہ بھی ایک شاہی سواری میں بیٹ کر ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے تو ویسے تو اس پروار میں گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے مرسدیز سے لے کر بی ایم ڈی بیو تھا سب کچھ موجود ہے لیکن جو کار نیتا امبانی کے تل کے سب سے قریب ہے اس کا نام ہے ایک کسٹمائز کار جس کی قیمت 90 کروڑ سے بھی زیادہ آئے اور اس گاڑی سے چلنا نیتا امبانی کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ تو بات ہی زمین پر چلنے کی بات کریں ہوای سفر تو ان کے پتی برمیشو اور مکیش بھائی نے اپنی بیوی کو ایک ہونگ چیٹ بھی دلا رکھا ہے جس کی قیمت 240 کروڑ روپے ہے اور وہ کیوں اس کا اندازہ آپ کو تب ہو گیا جب آپ اس کے اندر کا ویو دیکھیں گے ایسا شاندار اور لکشریس سویت جس کے آگے پانچ ستارہ ہوتل وی فی کے پر چاہے کی کسی طرح نیتا امبانی جس فون کا استعمال کرتی ہیں وہ بھی گولڈ سے بنا ایک کسٹمائز فون ہی ہوتا ہے اسے سپر نووہ کہتے ہیں جسے کیون دنیا کے کچھ کنے چنے لوگ استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی قیمت 300 کروڑ ہوتی ہے ان کے بارے میں ایکسٹرا فیکٹ یہ ہے کہ ان فونز کو دنیا کا کوئی بھی ویکتی ہیک نہیں کر سکتا دوستو گیون پرسنل اور لکشری آئیٹم ہی نہیں نیتا امبانی جس پانی کو پیتی ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ ایک عام آدمی اگر چاہے بھی تو وہ اسے اپنے جیون کار میں بھی پی نہیں سکتا کیونکہ نیتا امبانی اس بوتل سے پانی پیتی ہیں اس کی کیونکہ 40 لاکھ روپے ہے اسے ایک بیدیشی کمپنی ایکوارڈی کرسٹیلو ٹریبیٹو دورہ تیار کیا گیا ہے جسے بنانے کے لیے شد سونے کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بوتل کی خاصکت یہ ہے کہ جیسے اس میں پانی بلتا ہے گولڈ کی ایک نیمت ماترہ پانی میں خود گل جاتی ہے اور ایسا پانی نومل پانی کے مقابلے صحت کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک وجہ ہے کہ نیتا امبانی کا پانی بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح نیتا امبانی کے چند دن پر دی جانے والی پارٹی بھی دیش کی سب سے مہنگی پارٹی ہوتی ہے جہاں دیش و دیش کی سبھی نامچین ہستیوں کو بلائے چاہتا ہے جن پر دو سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں دوستو اب تک تو آپ نے یہ دیکھا کہ نیتا امبانی کس طرح پیسوں کو خرچ کرتی ہیں اب یہ بھی جا لیجئے کہ یہ محلہ انہی پیسوں کو کس طرح کماتی ہے چیہاں آپ کو کیا لگا تھا کہ نیتا جی اپنے بدی کی دورت کو کیول اڑانا ہی جانتی ہے جی نہیں نیتا امبانی اپنے مکیش بھائی کے ساتھ میرے مطلب ہے ہمارے مکیش بھائی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کرتی ہیں نیتا امبانی ریلائنس انڈسٹریز کی بورڈ میمبر ہے اور پچھلے ساتھ ورشوں سے وہ نون ایگزیکوٹیو ڈیریکٹر کی حیسیہ ستے کمپنی میں کام کر رہی ہے جہاں ریمنیوریشن کے طور پر انہیں کروڑوں روپے سالانہ ملتے ہیں اس کے علاوہ نیتا تھیر ہوا یہ مانی انٹرنیشنل سکول بھی چلاتی ہیں جہاں دیش ویدیش کی وی آئی پی بچے تو پڑھتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ نیتا ذری بچوں کو بھی اپنے سکول میں مفت شکچہ کا افسر پردان کرتی ہیں ان سب کے بیچ آئی پی ایل کو کیسے بھو سکتے ہیں جس کی ایک ٹیم بھومپئی انڈینز ہے اور اس کی مالکین کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہماری میتا بھا بھی ہی تو ہیں آج اس ٹیم کی نیت ورث آٹھ سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے اسی طرح فوڈوال کی مشہور لیگ آئی ایس ایل یعنی انڈین سوپر لیگ کی کرتا دھرتا بھی میتا مانی ہے جہاں سے انہیں موٹی رقم حاصل ہوتی ہے دوستو جس طرح نیتا مانی کروڑوں روپے اپنے اوپر خرچ کرتی ہیں کی اسی طرح نیتا اپنے دھن کا اچھا فاسا حصہ چیارٹی کے کاموں میں بھی لگاتی ہے تو چلیے ایک نظر ان کے کاموں پر بھی ڈال لیتے ہیں ان کے ریلائنس فاؤنڈیشن جس کی یہ چیئر پرسن بھی ہے اس فاؤنڈیشن کے دوارہ آج دیش بھر میں ساماج ایک کارے 24 انٹو 7 جاری ہے جن کی دیکھ رہے خود نیتا مانی کرتی ہیں دیش میں سوشل ایڈوکیشن سینٹیشن اور ایکولوجیکل انفرسٹیکچرز کے سمبند میں کئی طرح کے کارے اس فاؤنڈیشن کے دوارہ کیے جا رہے ہیں جس کے لیے نیتا مانی ڈل کھول کر پیسے دان کرتی ہیں پچھلی دنوں دیش پر آئی آبدہ میں سب سے پہلا کوویڈ ہسپیٹل اسی سنستہ دوارہ بنایا گیا جس میں پانچ سو کروڑ کلاوات آئی اور یہی کارن تھا کہ سال دوہزار بیز میں نیتا کے زیوردست چیاریٹی ورک کو دیکھتے ہوئے انہیں سب سے بڑے دانبیر کا آوارڈ بھی دیا گیا نیتا ویمن ایمپورمنٹ سے لے کر کل چائرڈ ایڈوکیشن جیسے جتل ساماجک مددوں پر بھی کام کرتی ہیں اور ان کے لیے ہر سمبب مدد بھی کرتی رہتی ہیں تو دوستو آپ کو نیتا مانی کی لیکشوریس لائف اور ان کے ساماجک کارےوں کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں داکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو اپٹیٹس مل سکے